اور آج اس محمد علی جنہ کو بانگلہ دیشی اپنا راشت پتا بنانا چاہتے ہیں بانگلہ دیش میں کیسے پاکستان کے قصیدے پڑے گئے اور کٹرٹا کا پاتھ پڑھایا گیا ترپن سال میں پہلی بار جنہ کی تعریف بانگلہ دیش کی سرزمین سے ہوتی نظر آئی یہ بہت بڑا بدلاو ہے جنہ کو راشت پتا تک گھوشد کرنے کی مانگ کہاں کی جارہی ہے بانگلہ دیش میں بلکل یہ ساری خبریں اپنے آپ میں حران کرنے والی ہیں کہ آخر بانگلہ دیش کتنی تیزی سے اپنے آپ کو بدل رہا ہے پاکستان سے اچھے سمند بنانے کی وقالت یہاں پر کی گئی اس پاکستان سے جس نے بانگلہ دیش میں کیا کیا تھا یہ کسی سے چھپا نہیں کارکرم میں دعوی جنہ کی وجہ سے بانگلہ دیش بنا یہ دعوی کیا گیا ہے پروگرام میں بھارت کے خلاف زہر اگلا گیا ہے اور یہ سب سے زیادہ چنتہ والی بات ہے کہ بھارت کے خلاف یہاں پر یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں جیہاں سوال تو یہ ہے کہ جس پاکستان نے بانگلہ دیش میں نرسنگھار کیا کیا نیا بانگلہ دیش اپنا وہ اتحاس ہی بھول گیا یہ سب سے چنتہ جنگ پہلو ہے اس پوری خبر کا انیس سو اکھتر میں تیس لاکھ بانگلہ دیشیوں کی ہتیا کی گئی تھی دنیا کا سب سے بڑا نرسنگھار اسے کیسے بھولایا جا سکتا ہے کیا کارن یہی ہے کیا کیونکہ کٹر پنٹ اپنی جڑے مضبوط کرتا ہوا بانگلہ دیش میں سیدھے طور پر نظر آ رہا ہے اور ایسے میں سامنے جو ملک نظر آتا ہے جو اس جڑ میں خات پانی ڈالنے کا کام کر سکتا ہے وہ ہے پاکستان ہاں بلکہ سچی بات ہے سمیر یہ ایک ویڈمبنا ہے کہ آج وہی بانگلہ دیش جس کو آجادی دلائی تھی بھارت نے انیس سو اکتر میں پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے اور ایک جنو سائیڈ کیا تھا پاکستان کی آرمی نے بانگلہ دیش میں جہاں پر قریب قریب تیس لاکھ لوگوں کو مارا گیا چار سے پانس لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا ایک روڑ کے قریب لوگ بھاگ کے بھارت میں شرن دی آج وہی بانگلہ دیش پاکستان کی طرف جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہی ہے جہاں جماعت اسلامی اگر آپ دیکھیں اس سمیہ بھی اس نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا وہ پارٹی جو تھی وہ بلکل چاہتی تھی کہ پاکستان کی آرمی ہی کنٹرول کرے آج وہ پھر دوبارہ پاور پہ آگئی ہے اور وہ جو بنگلہ دیش نیسلس پارٹی ہے جو کی ایک پرکار سے خالیدہ جیا کی وہ بھی پرو پاکستان ہے تو یہ جو ایلیمنٹس آئے ہیں آج کی تاریخ میں جو پاور پہ آئے ہیں انکلونگ محمد یونس یہ پرو پاکستان ہے انٹی انڈیا ہے اور یہی نہیں ایک انٹی انڈیا سنٹیمنٹ بھی پیدا کر دیا پورا بنگلہ دیش میں مگر کیا بنگلہ دیش اس انٹی انڈیا سنٹیمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو سروائی کر پائے گا مجھے لگتا نہیں ایسا ہوگا پاکستان لائف کے محزز ناظرین السلام علیکم محمد علی جنہ کی وجہ سے ہی بنگلہ دیش بنا اور وہ ہی ہمارے اصل بانی ہیں ناظرین ڈھاکا کے نیشنل پریس کلب میں جب پہلی بار قائد عظم کی خدمات کو مانا گیا اور انہیں بنگلہ دیش کے اصل بانی کرا دیا گیا تو بھارتی میڈیا سر پکڑ کر بیٹھ گیا ابھی تک بنگلہ دیش کی جانب سے بھارت کے خلاف تمام اقدامات پھر کچھ قابل برداشت تھے لیکن بنگلہ دیش میں قائد عظم کی برسی کی تقریب ہوتے دیکھ کر بھارتی میڈیا پہ کوہرام اچ گیا ہے اور ان کا رونا دھونا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اس پر بھارتی میڈیا کو شدید دھچکہ اس وقت لگا جب بنگلہ دیش میں قائد عظم محمد علی جنہ کی برسی بنائی گئی اور انہیں بنگلہ دیش کا بانی تسلیم کیا گیا بھارتی میڈیا نے کبھی غاب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ بنگلہ دیش جسے انہوں نے پاکستان سے توڑ کر الہتہ کیا تھا وہاں قائد عظم کو عزت اور اہمیت دی جائے گی بھارتی میڈیا کے انکرز نے چیخ چیخ کر یہ دعویٰ کیا کہ بنگلہ دیش بھارت کا دوست ملک ہے اور یہ تقریب ان کے لیے ایک کھلا دھوکہ ہے یہ وہی بنگلہ دیش ہے جسے بھارت نے اپنے فوجی اور سیاسی اقدامات سے پاکستان سے الگ کیا تھا لیکن آج یہی بنگلہ دیش قائد عظم کو یاد کر رہا ہے اور ان کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے بھارتی میڈیا کا غصہ اس بات پر بھی تھا کہ بنگلہ دیش میں قومی سطح پر یہ تقریب مناکت کی گئی جس میں قائد عظم کی تصویریں دکھائیں گی اور ان کے کردار پر اردو میں روشنی ڈالی گئی بھارتی چینلز پر تجزیہ نگار حیران اور غم و غصے کا اظہار کرتے نظر آئے بھارتی میڈیا نے بنگلہ دیش پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ بھارت کے ساتھ وفد آ رہے ہیں اس حوالے سے بھارتی میڈیا کا مزید کیا کہنا ہے اس ویڈیو میں دیکھیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل پاکستان لائف کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیو اپ ڈیٹ سے آگا رہیں کیونکہ ایکانومی بہت امپورٹن چیز ہے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ انیس سو اکتر میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا تھا تو ایک بہت گریب دیش تھا مگر اس نے پچھتر سال کے اندر یا پچھتی سال کے اندر اور اس کے مقابلے جو پچھتر سال میں اتنی حالات خراب تھی آج وہ اس قیدار پہ پہنچ گیا تھا کہ وہ دو جار چھبیس کے اندر جو لیس دیولپ نیشن سے نکلتا اس کی جی ڈی پی اچھی تھی وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت اچھا کر رہی تھی مگر اگر وہ دوبارہ پاکستان کی رگوں پہ چلے گا پاکستان کے تو حالات پھر دوبارہ ایکانومی جو ہے اس کی خراب ہوگی آپ کو میں وشواہت لاتا ہوں وہ سمیہ دور نہیں بنگلہ دیس جس پرکار سے مالدیو کٹورہ لے کے دوبارہ بھارت کی طرف آیا ہے اسی پرکار سے آنے والے سمیہ میں بنگلہ دیس ریلائز کرے گا اگر وہ پاکستان کی رگ پہ چلا بلکل پاکستان کے راستے پہ چلے گا تو اس کا حاشر کیا ہوگا یہ کسی سے چھپا نہیں ہے پر چلا اور چل کر جہاں پہنچا یہ آپ کے سامنے بھی ہے آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس وقت آپ کے ملک کے اندرونی حالات کیا ہیں مذہبی طاقتوں نے اس ملک کو کہاں پہنچایا ہے کیا بانگلہ دیش اسی راستے پر جا رہا ہے اور پاکستان سے جو یہ نیا نیا عشق محبت ہو رہا ہے بانگلہ دیش کا کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ بانگلہ دیش کے لیے جائز ہے وہ بانگلہ دیش جو کبھی پاکستان کے خلاف کھڑا ہوا لڑا بہت شکریہ سمیت دیکھیں پاکستان اور بنگلہ دیش اصل میں تو ایک ہی تھے لیکن درمیان میں ہوا یہ کہ جب پاکستان کی جو پاورفل قوتیں تھیں انہوں نے جب اس چیز کا احترام نہیں کیا اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو گیا بنگلہ دیش اور پاکستان دو ٹکڑے ہو گئے اور اس میں آپ نے خودی اپی مانا کہ بھارت کی مدد سے بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو دیکھیں وہاں پہ دو ایلیمنٹس ہمیشہ سے رہے ہیں وہاں پر بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی جو اس وقت بھی پاکستان میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی ہے وہ بہت پاورفل رہی ہے لیکن اس کے باہت وجود بھی جب تک بنگلہ دیش کی سابقہ سرکار تھی حسینہ واجد کی ان کی جانب سے وہاں پر وہ رکھا گیا کہ وہ انہوں نے لوگوں کا احترام نہیں کیا لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کیا جس کے نفیجے میں وہاں پر صورتحال خرابی اور حسینہ واجد کو بنگلہ دیش چھوڑ کے بھاگنا پڑا تو دیکھیں جس سمانے میں بھی جب بھی لوگوں کی رائے کا احترام نہیں کریں گے اس کے نتیجے میں حالات اسی طرح سے پیدا ہوں گے سمیر علی صاحب موجود سوال یہ ہے سمیر علی صاحب موجود سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کس طرح سے بھانگلہ دیش میں محمد علی جنہ کو فادر آف دا نیشن گوشت کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یہ کیسے ممکن ہو رہا اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں کیونکہ محمد علی جنہ کی سوچ تو یہ تھی کہ جو اردو ویروڈی ہے وہ راشت ویروڈی ہے وہ دیش ویروڈی ہے تمام بھانگلہ بھاشیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا یہ ہم سب جانتے ہیں اس کے باوجود بھی ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو یہ چاہتی ہیں دیکھیں یہ محمد علی جنہ کی سوچ نہیں تھی کہ جو اردو بولنے والے وہ دیش کے حامی ہے جو اردو نہیں بولتے وہ دیش کے مخالف ہیں لیکن اس طرح کی قوتیں اس وقت بھی ضرور تھی جو کہ دونوں نیشنز کو آپس میں لڑایا جنہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا اور بنگلہ دیش سب جانتے ہیں کہ کس تیجے میں پاکستان سے الگ ہوا تھا آج بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں اس بات پر دکھی ہیں کہ بنگلہ دیش پاکستان سے الگ کس طرح ہوگئے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کی دیشتے ہیں اور ہمارے دو ٹکڑے ہو گئے اور اس دو ٹکڑے ہونے کے نتیجے جو بھی ایک قارن تھے اس میں ایک قارن شیخ مجید بھی تھا اور دوسرے قارن پاکستان کی اسٹیبلیشمنگ بھی تھی جس کے نتیجے میں یہ دو ٹکڑے ہوئے